شوہل کی مرنے کی عباد کینجا کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے علی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹر کنزا سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو سٹیپ ٹو کینسر ہے تیمور اپنے بچے کو گود میں اٹھاتا ہے اور فلک پوچھتی ہے کہ آپ خوش ہیں تیمور کہتا ہے تم نے مجھے دنیا کے سب سے قیمتی توفہ دیا ہے اولاد کی صورت میں کنزا اپنی بیٹی کے ساتھ رستے میں بٹک رہی ہوتی ہے اور رمشا اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور وہ پیاس سے نڈال ہوتی ہے اور رمشا دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ کھانا باٹ رہے ہیں اور وہ دوڑ کر وہاں جاتی ہے لیکن کنزا اسے ڈانڈ دیتی ہے اور تب ہی تیمور کنزا اور رمشا کو دیکھتا ہے کنزا کو یاد آتا ہے کہ اس نے تیمور اور فلک کے ساتھ اتنی زیادہ کی ہے اور اپنے حالات پر شرمندہ ہوتی ہے تیمور پھر بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا کنزا کو اس کی گناہوں کی سزا اپنے بیٹے کو کوکر چکانی پڑے گیا ہے اس کی دعوے میں ابھی بھی کچھ اثر باقی ہوگا یہ سب دیکھنے اور جانے کے لئے مارچین کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کریں شکریہ